بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی ٹی ایس نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوس فیزان رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ہیڈ لائنز روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے پاس چند اخبارات موجود ہیں اس کے ہیڈ لائنز سے ہم آپ کو اگہ کریں گے سب سے پہلے بات کی جائے روزنامہ جنگ راولپنڈی کی تو دہشتگرد تنظیم کا حصہ و مالی و معانت اور غیر قانونی جائدات کے دو مقدمات درپیش ہیں انسیداد دہشتگردی عدالت نے حافظ سعید کو گیارہ سال قید کی سزا سنا دی انسیداد دہشتگردی کی دفعہ گیارہ ایف ٹو اور گیارہ این اے کے تحت سنائی گئی ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی جا سکے گی ساتھی زفر اقبال کو بھی گیارہ سال قید وہ جرمانہ جج ارشد حسین بھٹا نے محفوظ فیصلہ سنایا کرپشن اور مافیات سے تنگ عوام پی ٹی آئی کو وخاط وہ ہنسہ سمجھتی ہے مشکل ترین جالا میں ملک کے باگ دور سنبھالی ہمارا مقابلہ مافیا سے ہے جو تبدیلی اور بہتری کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے ریکوڈک کے سونے سے کرزیں اتار دیں گے مزید چھ ماہ مشکل مہنگائی پر قابو پانے کے لیے تیزی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں سٹارٹ اپ پروگرام کی حوصلہ افضائی نئے پاکستان کا وزن ہے آئی ٹی شعبے کی مکمل سرپرستی کریں گے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی رہنماوں سے گفتگو معاون خصوصی شہداد قاسم دیگر سے ملاقاتیں بھی کی گئیں خواتینوں حضرات آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اب ہم آپ کو روزنامہ دنیا اسلام آباد کی بھی چند ہیڈ لائن سے آگاہ کرتے ہیں یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک کے لیے پاکستان میں دفاتر کھولنا لازمی قرار دے دیا گیا کمپنیوں نے پاکستانی سائبر قوانین کے مطابق عمل نہ کیا تو بند کر دیا جائے گا غیر خانونی مواد کو نشاندہی کے بعد چوبیس گھنٹے ہنگامی صورتحال میں چھے گھنٹے کے اندر بلوک کرنا ہوگا سوشل میڈیا کمپنیاں پاکستان کی مذہبی، ثقافتی اور قومی سلامتی کی حساسیت کا خیال رکھیں گی کوتاہی پر کسی کمپنی کو پچاس کروڑ روپے تک جرمانہ ادا کرنا ہوگا کوئی وزیر آزم مدت مکمل نہ کر سکا یہ بڑا علمیہ ہے درست اقدامات نہ کیے تو ہم بھی ناکام ہو جائیں گے کوئی آئی ایم ایف خوشی سے نہیں جاتا یہ حکومت پانچ سال پورے کر گئی تو کرزہ دوں گا حقائق بہت تلخ غلط فہمی میں نہ رہیں لوگ سڑکوں پر نکال آئے تو جگہ نہیں ملے گی حافظ سعید اور ان کے ساتھی کو دو مقدمات میں گیارہ سال قید کی سزا سنا دی گئی انسیداد دہشتگردی عدالت نے غیر قانونی فنڈنگ اور کل ادم تمزین کی رکنیت پر ساڑھے پانچ پانچ سال قید پندرہ پندرہ ہزار روپے جرمانے کا فیصلہ سنا دیا خواتین و حضرات فی الوقت کے لیے اتنا ہی اسی کے ساتھ ہماری آج کی ہیڈ لائنز کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہیڈ لائنز آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے نائکن گروپ آف کالجز نے جو کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں آئیلز اور آئیٹی ٹریننگ کا سب سے بڑا ادارہ ہے اسی کے ساتھ ہماری آج کی ہیڈ لائنز کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ کلنا اخبارات کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے ہوسٹ فیضان رشید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد